جی والیکم السلام میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیں میرا سوال آج کی ٹاپک کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہمارا جو پائٹر تحسن ستیشی جس کے بارے میں میڈیا میں بہت شور ہوا اور بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں اور اس کو بڑا اپلیشیٹ کیا جا رہا ہے تو اسلامی نکتہ نظر سے کیا یہ دین اجازت دیتا ہے کہ جو ہماری سیکریٹس ہیں یا ہمارے جو فوج کے اور آرمی کے جو خاص لوگ ہیں جو ہمارے ہمارا سرمایہ ہیں ہم ان کو اس طرح سریاں ان کی تمام چیزوں کو وائرل ہونے دیں اور ساری انفرمیشن اس کو ان کی بائیوگرافی اس طرح سوشل میڈیا پر آجائے اور دشمن کی نظر پھر ان خاص ساتھ لوگوں پر رہے اور ان کی جان کو بھی خسرہ رہے تو کیا اس طرح کی انفرمیشن لیگ کرنا چاہیے اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا مزید کے بعد آپ نے میرے دل کی بات کی ہے جس پر یہ چیزیں ساری جو ہے وہ میڈیا پہ آ رہی تھی اور ویڈس اپ پہ آ رہی تھی اسی وقت میں نے اپنی انڈویجن میٹنگ میں بات کہی تھی کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے ابھی تو حالت جنگ میں ہیں اس لئے آپ کو یاد ہوگا کلبوشن کلبوشن کو جس کمانڈر نے گرفتار کیا تھا وہ کہاں ہے آج جس جاسوس نے جاسوسی کر کے اس کو گرفتار کرایا تھا وہ کمانڈر کہاں ہے شہید ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے کیسے شہید ہو گیا جس نے اتنے سال میند کی فقیری کے لباس میں ادھے سارا کیا اس کا نقصان یہ ہوا تھا اس کو اپن کر دیا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے فقیری میں اور یہ زندگی گزاری اور اس کو پکڑا وایا اور یہ وہ بندہ ہے ساری بائیوگرافی اوپن ہوئی آج کلبوشن کا قاتل کلبوشن کا جو ہے پکڑوانے والا کمانڈر جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے ہمارا پاکستان یہی ہے پاکستانی قوم نے اگریسیونیس ہے وہ پہ اچھلتی ہے اترہت میں آ جاتی ہے آج بھی آپ اتنے اچھل رہے ہیں اتنے اچھل رہے ہیں بھئی آپ اچھلے خوشی منائیں خوشی منائیں سے منہ نہیں کیا لیکن آپ بالکل اپنے ہوش مندی کے ساتھ چلیں اس حسن صدی کو اتنا اوپن کر دیا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں آرمی کو ضرور یہ درخواست کروں گا وہ اس بارے میں سختی کرے کوئی بھی اس کی بائیوگرافی اس کی اوپن نہ ہونے دیں اس کے فوٹو تک پھیلا دیئے ٹھیک ہے آپ صرف اس کے کارناہ میں ریٹر میں دے دیئے اس کی فوٹو شراخت دے دیئے آپ نے تو کیا خیال ہے انڈیا ہمارے پاکستان میں موجود نہیں انڈیا کی ایجنسیاں ہم سے زیادہ ایکٹی پاکستان میں موجود ہیں تو کسی وقت بھی وہی واقعہ ہو سکتا ہے جو گلبوشن کو پکڑوانے والے کمانڈر کے ساتھ ہوا ہے لہذا یہ بالکل آپ نے اچھا پانٹ اٹھا ہے میرے ذہن میں تھا یہ لیکن آپ نے اس کو یاد دیا نہیں کرا دی کہ اس لئے حسن صدی کوئی اتنا اوپن کر دیا نتیجہ کیا ہوا خدا نہ خواست ہے ایسا بات صلائیت کل کو کوئی واقعہ پیش آ گیا تو سیوائے رونے کے ہمارے پر کچھ نہیں ہے اتنے آپ پر سیوائے رونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جنگیں جیتی کہاں ہیں ابھی ملک جیتے کہاں ہیں ابھی ہوا کیا ہے دو جہاز گرائے ہیں بس ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے بھئی ہاں اس کو تمغہ نے ہاں حکومت عوض کے یہ ہم درخواست کرتے ہیں اس کو کوئی اعلی عزاز اس کو دیا جائے اور اچھے پروٹوکول کے اس کو عزاز دیا جائے ٹھیک ہے بہت اچھی بات لیکن یہ کیا بات ہوئی آپ اس کو صبح شام ورڈس اپ کے اوپر پھیلا کے اس کو اتنا اوپن کر رہے ہیں کہ انڈیا کل کو اس کے اوپر ٹارگٹ کرے یہ بلکل بات صحیح ہے اس لئے آرمی کو بھی چاہیے اس قسم کی چیزوں پر پابندی لگائیں موسیقی